بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to everyone and welcome to my channel آج ہم بھنڈی بنانے جا رہے ہیں اور یہ جو ریسپی آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اس سے اتنی لذیذ اتنی مزیدار بھنڈی بنتی ہے جن کو بھنڈی نہیں بھی پسند ان کو بھی بھنڈی پسند آئے گی اور ان کی فیوریٹ ڈش بن جائے گی بھنڈی آج سے تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہاف کپ آئل لے کر اسے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جیسے ہی آئل تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں پیاز اور لہسن ڈالیں گے پیاز اور لہسن میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے دونوں چیزوں کو اور پیاز میں نے لیا ہے یہاں پر چار میڈیم سائز کے اور لہسن میں نے لیا ہے پان سے چھے جوے اچھا یہ ریسپی آدھا کلو بھنڈی کے لئے ہے اور اس میں تھوڑا سا چکن بھی جائے گا لیکن چکن اوپشنل ہے اگر آپ چاہتے ہیں ایڈ کرنا تو ویل اینڈ گوڈ اور اگر آپ نہیں چاہتے تو بہت مزے کی بنے گی پیاز اور لہسن کو ہم نے فرائے کرنا ہے لیکن ہم نے ان کو بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا یعنی ہم ان کو براؤن نہیں کریں گے گولڈن کلر نہیں دیں گے ہلکا سا پیاز ان کو فرائے کریں گے تاکہ جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ سا ہو جائے اس وقت تک اس کو فرائے کرنا ہے پیازوں کو تقریباً ایک سے دو منٹ تک فرائے کرنے کے بعد اب اس میں میں چکن ایڈ کروں گی لیکن میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ چکن اوپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے جائکہ دوبالا ہو جائے گا لیکن اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ مت ڈالیے تو چکن میں نے یہاں پر لی ہے تقریباً دو سو پچاس گرام اور چکن ڈالنے کے بعد پھر ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے تھوڑا سا فرائے کریں گے اور ایک سے دو منٹ تک ہم اس کو فرائے کریں گے تاکہ چکن تھوڑا اس کا کچھاپن ختم ہو جائے پیازوں کو ہم نے شروع میں میں آپ سے کہا تھا کہ پیاز کو زیادہ فرائے نہیں کر رہے ان کو ہم نے لائٹ براؤن کلر شروع میں نہیں دیا تھا ہلکا سا میں نے پیازوں کو فرائے کیا تھا کیونکہ چکن ڈالنے کے بعد چکن کے ساتھ بھی پیاز فرائے ہوں گے تو اب دیکھیں پیاز کا کلر تھوڑا سا گولڈنش ہونے لگا ہے لیکن ہمیں اس کو براؤن نہیں کرنا ہمیں اس کو گولڈن براؤن بھی نہیں کرنا بس ایک سے دو منٹ آپ چکن کو ہلکی آنچ پر فرائے کیجئے تو پیاز پھر جو بھی کلر اٹین کریں گے بس اتنا ہی ہمیں چاہیے ہمارا چکن فرائے ہو چکا ہے ایک سے دو منٹ میں نے اس کو بھونا ہے اور اب اس سٹیج پر اس میں جائیں گے کچھ مسالے اور مسالوں میں سب سے پہلے جائے گا لال میرچ پاوڈر ایک ٹی سپون ہلدی پاوڈر ایک ٹی سپون سابت زیرہ ایک ٹی سپون خوشک دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون اور کالی میرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون ان کو تھوڑا سا مکس کر لیا ہے اور نمک نمک جائے گا اس میں وان ڈی سپون مسالے ڈالنے کے بعد ایک منٹ تک ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے آنچ میری میڈیم ٹو لو ہے اور ایک منٹ تک اس کو کھوننے کے بعد اس میں ہم ٹماٹر اور ہری مرچیں ایڈ کریں گے یہاں پر میں چار ادد ٹماٹر یوز کر رہی ہوں میڈیم سائز کے جن کو میں نے باری کٹ لیا تھا اور دو ادد ہری مرچے ہیں بھنڈی میں پیاز اور ٹماٹر تھوڑے زیادہ ڈلتے ہیں آم پریسپیز کے مقابلے میں کیونکہ انہی نے مسالہ بنانا ہوتا ہے اور اگر ہم پیاز اور ٹماٹر زیادہ نہیں ڈالیں گے تو آپ کے بھنڈی بہت خوشک خوشک ڈرائ ڈرائ سی ہوں گی اس لئے پیاز اور ٹماٹر یہاں پر زیادہ ہیں ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو فوراں کور کر دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے ہلکی آنچ پر اس وقت تک کہ آپ کا چکن گل نہ جائے اور اس میں پانی نہیں جائے گا بلکل بھی ٹماٹروں کے پانی میں ہی یہ چکن گلے گا اور آنچ آپ کی ہونی چاہیے لو جب تک ہمارا چکن کا مسالہ بن رہا ہے تو اس وقت ہم بھنڈی کو فرائی کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے دوے پر لیا ہے اور اوائل میں نے لیا ہے تقریباً اور اس میں بھنڈی کو باری کٹ لیا تھا آدھا کلو بھنڈی ہے اس کو میں نے بہت باریک باریک کٹ لیا تھا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ بھنڈی کو آپ کو باریک کٹنا ہے اس کے موٹے موٹے پیسز نہیں کٹنے ہیں کیونکہ موٹے پیسز ہوں گے تو اس میں مسالہ اچھی طرح سے رچے گا نہیں اور ٹیسٹ نہیں آئے گا اس کے بھنڈی اگر باریک کٹے گی تو اس میں مسالہ رچ جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بہت یمی ہو جائے گا بہت مزے کا ہو جائے گا اس لئے تھوڑی محنت تو ہوگی آپ کو ٹائم تو لگے گا لیکن چیز آپ کے سامنے بہت زبردست بن کے آئے گی آپ اس کے لئے فرائنگ پین بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر تبے کے اوپر فرائے کر رہی ہوں بھنڈی کو میں نے پھیلا دیا ہے اچھی طرح سے ساری بھنڈی میں نے ایک ساتھ ہی ڈال دی ہے اور اس کو بلکل میں ہلکی آنچ پر فلیم بہت لو ہونا چاہیے لو فلیم پر میں اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تھوڑی دیر کے بعد میں اس کی سائیڈ چینج کروں گی تھوڑا سا اس کو مکس کروں گی تاکہ ہر طرف سے یہ اچھی طرح سے پک جائے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں سائیڈ چینج کرتی رہوں گی لیکن دھیان رہے کہ فلیم آپ کا لو ہونا چاہیے میڈیم بھی نہیں ہونا چاہیے در ویس بھنڈی جل جائے گی اس کو جلنا نہیں چاہیے ہمیں اس کے اندر کا جو پانی ہے اس کو سکھانا ہے ہلکی آنچ پر اور اسی وجہ سے اس کی لیس بھی ختم ہو جائے گی تو پھر مسالہ ان کے اندر وہ لیس نہیں چھوڑے گی تو اس لئے ہم اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیتے ہیں ایک طرف ہمارا چکن کا مسالہ تیار ہو رہا ہے دوسرے طرف ہم نے بھنڈی کو ڈال دیا ہے اور دونوں چیزیں ایک ساتھ میں بن کے تیار ہو جائیں گی پھر ہم بھنڈی کو فرائے کرنے کے بعد اس مسالے میں ٹرانسفر کر دیں گے جی تو بالکل اس طرح سے آپ نے ایک ایک دو دو منٹ کے بعد آ کر اس کو آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ ہر طرف سے بھنڈی پک جائے اور جب فرائے ہو جائے تو آپ دیکھیں گے پہلے کتنی زیادہ فیل ہو رہی تھی آپ کو پورا تبوے کو اس لئے گھرا ہوا تھا لیکن اس کا وولیوم کافی حد تک کم ہو چکا ہے کیونکہ شرنگ کر گئی ہے اس کا پانی ایویپریٹ ہو گیا ہے اور اس کی لیس بھی ختم ہو گئی ہے تو اس طرح سے جب آپ دیکھیں بھراؤنی ٹی یہrole به چینج ہو گیا ہے تر کوش تک کرنے کی بھرانی ٹھ dagegen نہیںHer 16 نکمل اچھی طرح سے چکن ٹا olds پانی تک کھنوجود ہے ٹماتر کا پانی نہیں ہونا چاہیے اس کو ہمیں ڈرائی کرنا ہے آنچ میں نے تیز کر دی ہے تاکہ یہ ٹماتر کا پانی جلدی ڈرائی ہو جائے تو اب میں اس کو تھوڑا سا ٹماتر کے پانی کو ڈرائی کروں گے پھر ہم اس میں بھنڈی جو ہم نے فرائی کی تھی اس کو ہم اس میں ٹرانسفر کر دیں گے چلیں جی ٹماتر کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اب اس میں ہم بھنڈی ڈال دیتے ہیں اور اب بھنڈی کے علاوہ اس میں ہم تھوڑا سا کالی میرچ پاوڈر ڈالیں گے تقریباً 1 فورتھ ٹی سپون کالی میرچ پاوڈر ہم پہلے بھی ڈال چکے ہیں لیکن اینڈ میں ڈالیں گے تو اور زیادہ ٹیسٹ انہانس ہو جائے گا تو 1 فورتھ ٹی سپون کالی میرچ پاوڈر اور 1 فورتھ ٹی سپون ہی گرم مسالہ پاوڈر اور دو ہری میرچیں بھی میں نے اس میں ڈالی ہیں تو یہ کچھ اور چیزیں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے آپ اس کو کور کر کے رکھتے ہیں دس منٹ تک کے لیے ہلکی آنچ پر اور پھر دس منٹ کے بعد ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں ذرا ہنڈی کی لک تو دیکھیں کیا زبردست لگ رہی ہے دیکھنے میں ہی زبردست لگ رہی ہے اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ لزیز ہوگی کیونکہ میں نے اس کو بہت دفعہ ہمیشہ میں اسی ریسیپی کو فالو کرتی ہوں اسی ریسیپی کو میں ٹرائے کرتی ہوں اور ہر دفعہ ہی زبردست ٹیسٹ اس کا نکل کے آتا ہے اور جو نہیں بھی کھاتا بھنڈی وہ بھی کہتا ہے کہ واہ کیا بات ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو ریسیپی ٹرائے کرنے کے بعد بھی بتائیے گا کہ کیسا تھا اس کا ٹیسٹ اوکی جی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی